اسلام علیکم ایڈی یو ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی کرکے ٹیموں کے درمیان تین ایک روزہ بینل اقوامی میچز کی سیریز کا آج دوسرا میچ کلہ جا رہا ہے جس میں افغانستان اپنر نے ٹیم کو بہترین آغاز فراہم کیا دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ لنکہ کے شہر ایمنٹوٹا میں کلہ جا رہا ہے جا افغانستان ٹیم نے ٹازید کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اس کا مکمل احوال آپ کے ساتھ سکور کارڈ شیئر کرتے ہیں یہ افغانستان کی بیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں مکررہ پچاس اوور میں پانچ کلوڑیاں کے نوکسان پر تین سو رنز بنائے رحمان اللہ گرباز وکٹ کیپر بیٹ میں نے ایک سو اکامون رنز بنائے اور ایک سو اکامون بال کا سامنہ کیا جس میں چودان چوکے اور تین چکے شامل ہیں اور ان کا سٹرائک ریٹ اس میٹ میں ایک سو رہا ہے ابراہیم زاردان نے اسی رنز بنائے اور ایک سو ایک بال کا سامنہ کیا جس میں چھ چوکے اور دو چکے شامل ہیں اور تقویباً اسی کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے یہ میٹ پلے کیا ہے جی محمد نبی کی بات کا لیتی ہیں انتیس رنز سکور کیے انتیس بال کا سامنہ کیا اور تین چوکے ان کی اس انہیں میں شامل ہیں اور ایک سو کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے یہ میٹ کیلا ہے راشد کان نے دو رن بنائے اور تین بال کا سامنا کیا شاہداللہ نے ایک رن بنائے اور تین بال کا سامنا کیا حشمنطلہ شاہدی نے پندر رن بنائے اور گیارم بالوں کا سامنا کیا اور دو چوکے ان کی اس انگ میں شامل ہیں اور عبدالرحمن نے چار رن بنائے چار بالوں کا سامنا کیا ایکسٹر اٹھارہ پاکستان کی جانب سے دیئے گئے ٹوٹر رن جو ہیں تیر چو ہیں پانچ وکر کے نوکران پر پچاس آور میں پاکستان کی بولنگ لائن اپ کی بات کر لی جائے تو چین چاہ فریدی نے دس آور پھینکے اٹھامر رن دیئے دو وکٹ حاصل کیے نسیم شاہ نے نو آور میں پہنچالیس رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی آر ایس روف نے جو پچھلے میچ کے چیمپئن تھے سات آور میں اٹھالیس رن دیئے اور وکٹ لیس رہے شداب خان نے دس آور میں تریپن رن دیئے اور وکٹ لیس رہے اسام امیر نے دس آور میں اکسر رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی افتخار احمد نے چار آور میں چوبیس رن دیئے